بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی حسنان میں رکھے آج کی تیترین مارکٹ ریٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رزانک بنیاد پر مقامی اور پینل اپ کامی ریٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو آئے تو آپ فوری طور پر اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں دوستو آج جو ہے مجموعی طور پر زیادہ تر فصلوں کے ریٹس مستقم جبکہ کپاس میں زبردست تیزی اور گندم میں زبردست مندی نوٹ کی جاری ہے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے گندم کے حوالے سے گندم کے جو ریٹس ہیں آج زیادہ سے زیادہ پنجاب میں 435 روپے تک سامنے آج سکے ہیں اور اس میں 600 سے 700 روپے کا شدید مندہ نوٹ کیا جارہا ہے اور اس میں جو ہے ریٹ ایک دفعہ 5200 سے لے کر اب جو ہے واپسی کی جانب جو ہے گامزن ہے اور ریٹ 435 روپے کی سطح تک آگئے ہیں اور مزید اس میں کمی کا واضح امکان موجود ہے گندم کے ریٹس میں کمی کی دو وجوہات بتائی جارہی ہیں ایک تو جو ہے حکومت نے گندم کے کوٹا جو ملز کو دیا جاتا ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے باہر سے جو درامت گندم کی جارہی ہے اس کے جو ہے وہ کینٹینرز یا جہاز بھی جو ہے وہ پورٹ پر پہنچ چکے ہیں تو اس وجہ سے پرائیویٹ گندم کے قیمت میں واضح کمی دیکھی جارہی ہے اسی طریقے سے کراچی کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں آج 11600 فی 102 کلو گرام ریٹ ہے اس کے علاوہ اسلام آباد میں 11625 روپے فی جو ہے 102 کلو گرام تو یہاں بھی ہزار روپے کا ہمیں مندہ نظر آ رہے ہیں جو ریٹس 12500 تک پہنچ چکے تھے اب 11600 کی سطح پر آ گئے ہیں ایک لحاظ سے بڑی خوش آئین بات ہے غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا تھا آٹھا گندم تو کسان تو چلو وہ پہلے رگڑے جاتے ہیں تو ان کی خیر ہے لیکن غریب انسان کو گندم ملنی چاہیے سستے ریٹ میں مناسب ریٹ میں کسان کبھی نقصان نہ ہو کسان دو بجارہ دوہ دار میں بیچ بیٹھا ہے یہ سارا سٹاک کیا ہی کمارہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں باجرہ کے حوالے سے تو باجرہ کے ریٹس میں بھی آئے تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے اور ریٹس 3300 روپے تک موجود ہیں پراولپنڈی میں 40 کلوگرام اسی طریقے سے ملتان میں بھی تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے اور ریٹس وہاں پر 3225 روپے تک اب تک سامنے آ سکے ہیں اسی طریقے سرسوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سرسوں کی مارکیٹ جو ہے وہ مجموعی طور پر مستحقم نظر آ رہی ہے اور ریٹس جو ہیں ابھی تک 8724 روپے تک سامنے آئے ہیں ہرونباد میں اسی طریقے سے یہی جو مارکیٹ ہے یعنی 8000 سے 8724 تک مارکیٹ پنجاب میں اور دوسرے جو صوبے ہیں وہاں پر نظر آ رہی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ یہی آج بن رہی ہے تل اور تلی کے حوال اسے بات کریں تو تل کی مارکیٹ بھی مجموعی طور پر مستحق کم 15400 روپے تک جو ہے ابھی تک زیادہ سے زیادہ ریٹس سامنے آئے ہیں جو ہائیبریٹ اچھا تل ہے اس کے ریٹس 15400 اور جو تلی ہے اس کے ریٹ 14500 روپے تک سامنے آ سکے ہیں مکہی کے حوالے سے بات کریں تو مکہی کی مارکیٹ میں آج تیزی نظر آ رہی ہے اور جو ایکسپورٹر ہے اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ 3000 تک بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن مجموعی طور پر جو منڈیوں کے ریٹس ہیں وہ 2890 روپے تک آج سامنے آئیے اوکاڑا منڈی کے اسی طریقے سے عارف والا اور دوسری منڈیوں میں 2700 تک ریٹ سامنے آ سکے ہیں تو مجموعی طور پر جو مکہی کا ٹرنڈ ہے وہ آپ کی جانب ہے اس کی وجہ جو ہے ایک تگنم کے ریٹ میں ہوش روبائی اضافہ اور سویبین کی کھیپ میں ریلیز اور ایکسپورٹر کی بہت زیادہ دلچسپی یہ ساری چیزیں مل کر مکہی کے ریٹ میں خاطرخواہ اضافہ کر رہی ہیں اگر ہم بات کریں دھان کے حوالے سے تو دھان کے مارکیٹ آج بھی گرم نظر آ رہی ہے اور مارکیٹ جو ہے پیمنٹ پر آج بھی بہاول نگر میں 6700 تک ریٹس موجود ہیں 11.21 اور کائنات کے اسی طریقے سے 15.09 کے جو ریٹس ہیں وہ بھی 6600 کی سطح تک موجود ہیں تو مجموعی طور پر دھان کی مارکیٹ کافی بہتر ہمیں نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے اگر مونگ کے حوالے سے بات کی جائے تو مونگ کے مارکیٹ بھی مجموعی طور پر مستاقم کہیں پر تیدی تو کہیں پر مستاقم نظر آ رہی ہے اور آج بھی جو فیصل آباد کی منڈی جو زیادہ سے زیادہ ریٹ بناتی ہے مونگ کے حوالے سے تو وہاں پر 8700 تک جو اولڈ مونگ ہے اس کے ریٹس سامنے آئے ہیں جبکہ نیو مونگ کے ریٹ 8600 روپے تک سامنے آ سکے ہیں تو مونگ کے مارکیٹ مجموعی طور پر کافی بہتر نظر آ رہی ہے تو کپاس کے حوالے سے بات کریں تو کپاس میں آج زبردست قسم کی تیدی سامنے آ رہی ہے اور جو ریٹس ہیں وہ جو ہے اپنے بلندیوں کے جانب واپس گامزن ہیں کراچی کارٹن اسوسییشن نے سپورٹ ٹیٹس میں پندرہ سو روپے کا یک دم اضافہ کر دیا ہے اور اس کے سپورٹ ٹیٹ جو 18000 پر موجود تھے اب بڑھ کر 19500 کے سطح تک پہنچ سکے ہیں تو زبردست قسم کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ اس کے علاوے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں بھی سینٹ کافی بہتر ہے اور 86.06 پہ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے اور اس میں جو چینج ہے وہ منفی میں ہے 0.16 صبح کو ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ میں کافی زیادہ کمی تھی اور جو سینٹ تھا وہ ایک دفعہ جو ہے وہ 76.00 کی کمی آگئی تھی لیکن مارکیٹ اب دوبارہ بہال ہو رہی ہے اور کرل بھی اسی ٹائم پہ بہال ہو کے پھر جو ہے رات تک بڑے مصبت میں کلوز ہوئی تھی تو آج بھی وہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے میں نے صبح کو بھی بتایا تھا آپ دوستوں کو اس کے علاوہ جو ریٹس کپاس کے حوالے سے بات کریں تو آج ریٹس 11.000 تک سامنے آ رہے ہیں پنجاب میں اور بلوچستان میں سندھ میں بھی ریٹس 9.000 سے تجاوز کر گئے ہیں تو زبردست قسم کی تیزی کپاس میں دیکھی جا رہی ہے 11.000 تک الحمدللہ اب ریٹس پہنچ چکے ہیں تو یہ آج کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویلاغنگ والا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کا لنک میں کمنٹ میں دے دوں گا کمنٹ میں آپ جائیے گا ضرور اور چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز دیکھا کریں وہ والی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ